ناظرین گرامی آج کی ذنظر ویڈیو میں ہم کرلوش عثمان کے سیزن ون میں عثمان غازی پر کیے جانے والے انتہائی ظلم کے مناظر دکھائیں گے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا دو سو کرلوش عثمان کے سیزن ون میں جب عثمان عدبالی کی ہاں آتے ہیں تو سامنے سلیبی یانیس مجود ہوتا ہے تو آخر عثمان اس کی گردن پر تلوار رکھ کر پوئیتا ہے کہ بمسی کے بیٹے آئیبریس کے قاتل کہاں ہیں یانیس نے اپنی بیٹی سوفیہ کے ساتھ مل کر عثمان کو اپنی جال میں پھسانے کے لیے ایک چال چلی ہوتی ہے اس لیے یانیس عثمان سے کہتا ہے کہ آئیبریس کے قاتل اندیرے جنگل میں ہیں اور ان کا سربراہ سلوادر ہے اس کے بعد عثمان اپنے صفائیوں کے ساتھ ان کے ٹھکانے کی طرف جاتے ہیں جب عثمان اور اس کے صفائی ان کافروں کے ٹھکانے پر پہنچ کر ان پر حملہ کرتے ہیں تو سلوادر اپنے خاص سپائی کو اپنی چال کا اشارہ کر کے چلا جاتا ہے عثمان اور اس کے ساتھ ہی ان کافروں کی دھچیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں اور سلوادر کے خاص سپائی کو اپنی گریفت نے لے کر قبیلے لے جاتے ہیں جہاں پر عثمان کے ساتھی بران کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد یہ کافر بولتا ہے کہ سلوادر سامسا چوش کے قبیلے پر کل حملہ کرنے والا ہے دوسری طرف سلوادر یعنی اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ عثمان ہماری چال میں پھنس گیا ہے عثمان کے ساتھی جا کر عثمان کو بتاتے ہیں کہ اس کافر نے اپنی زبان کھول دی ہے اور کہا ہے کہ سلوادر کافر کل حملہ کرے گا اس کے بعد عثمان اپنے سپائیوں کے ساتھ سامسا چوش کے قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں سلوادر اپنے سپائیوں کے ساتھ گات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور عثمان اور اس کے سپائیوں کو چاروں طرف سے گیر لیتا ہے اور عثمان کو کہتا ہے کہ اب تو میری جال میں پھنس چکے ہو عثمان کہتا ہے کہ جب تک مٹنی خون سے برنا جائے ہماری انتقام کی آگ نہیں بجھتی اس کے بعد عثمان اور اس کے ساتھی اللہ پاک کی صدائیں لگاتے ہوئے ان کافروں پر کہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سلوادر کے تمام سپائیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں عثمان اور اس کے سپائی جب سلوادر کی طرف بڑھتے ہیں تو سلوادر کی بچھائی گے جال میں اس کے سپائی چھپے ہوئے نمودار ہوتے ہیں اور عثمان اور ان کے سپائیوں پر پیچھے سے تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں اور عثمان کے ساتھیوں کو تلوار اور نیزوں کے ساتھ چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور عثمان کو تلوار پھینکنے کے لیے کہتے ہیں عثمان مجبوری میں آ کر اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور سلوادر کے سپائی عثمان اور اس کے سپائیوں کو اپنی گریفت نے لے کر یعنی اس کے سرائے لے جاتے ہیں یہاں پر سلوادر عثمان کو عذیت دیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ عدبالی کہاں ہیں عثمان اس کافر کے مو پر تھوکتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں تم مرو گے وہاں ہے اور کہتا ہے کہ فروغت ہونے والے کتے تمہاری کیا قیمت ہے اس کے بعد سلوادر عثمان میں پاگل ہو کر عثمان پر انتہائی ظلم کرتا ہے لیکن اس کی ہر کوشح بے سود جاتی ہے اس کے بعد سوفیو یعنیس آ کر ان پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتے ہیں یعنیس گرم تیگ سے عثمان کو عذیت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بتاؤ عدبالی کہاں ہیں ان پر بے تہاشا سکتیاں کی جاتی ہیں لیکن ان کافروں کی کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کا مو نہ کھلوا سکی اس کے بعد جب یعنیس قریب آ کر عثمان سے پوچھتا ہے کہ عدبالی کہاں ہیں تو عثمان یعنیس کو ٹکر مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد ان کے ہر طرح کے ظلم و تشدد کے دوران عثمان اور اس کے ساتھیوں کے لب و لباب پر بس اللہ پاک کی صدائیں گوئیتی رہی حیو اللہ حق کے اللہ تو عثمان قرآن پاک کی آئیت فَإِنَّمَا عَلْ أَسْرِ يُسْرَا پڑھتے ہوئے زور لگاتے ہیں اور کنڈی ٹوٹ جاتی ہے اور جیسے ہی ایک سپائی وہاں آتا ہے تو عثمان اس کو زیر کر دیتا ہے اور اس سے چابی لے کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے زنجیروں کا لاکھ کھول دیتا ہے اور اسی وقت وینس کے سپائی بھی آ جاتے ہیں لیکن عثمان اور اس کے ساتھیوں ان کافروں کو جہنم رسید کرتے ہی ہیں کہ مزید سپائی آ جاتے ہیں اور وہ حملہ کر دیتے ہیں اور اسی وقت دندار کا بیٹا بادر بھی آ جاتا ہے اور یہ مل کر ان کافروں کے پڑھخچے اڑا دیتے ہیں اس کے بعد دمسی عبد الرمان اور دندوس بھی آ جاتے ہیں دوست جب دندار اپنی بیٹی آئگل کی شادی علی شار سے کروا رہا ہوتا ہے تو عثمان دندار کو کہتا ہے کہ آپ اس غدار مکار علی شار سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کروائیں عثمان کی روکنے کے باوجود دندار اپنی بیٹی کی شادی علی شار سے کروانے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں عثمان ان کو چاروں طرح سے گیر لیتا ہے اور ان کو اپنی گریفت میں لے کر ایک مقصود جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر عثمان آئیگل کو علی شار کی سب حقیقت سے اگاہ کرتا ہے اور عثمان علی شار کی چالوں کو نقام کرنے کے لیے آئیگل خاتون کا ساتھ مانگتا ہے آئیگل زیری طور پر تو عثمان کی طرف داری کرتی ہے لیکن جب علی شار کے پاس جاتی ہے تو اس کے ساتھ مل کر عثمان کے ٹھکانے کا بتا دیتی ہے اور یوں علی شار منگول کمانڈر بوکے کے ساتھ مل کر عثمان اور بران پر حملہ کر دیتا ہے اور عثمان اور بران کو اپنی انگریس میں لے لیتے ہیں دندار کہتا ہے کہ عثمان کو ابھی مار دو نہیں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا لیکن منگول کمانڈر روک لیتا ہے اور کے پاس لے جاؤں گا ہم یہ پتہ لگائیں گے کس کے پیچھے کون ہے منگول کمانڈر عثمان اور بران کو کونیا کی طرف لے کر جاتے ہوئے راستے میں عثمان کو عذیت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو مارگریت کے رابوں کی ملاقات کا کیسے پتہ چلا جبکہ دوسری طرح منگول بلگائی کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ کمانڈر بران اسمان کو کونیا لے کر جا رہا ہے تو بلگائی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کمانڈر بران اسمان اور اس کے ساتھی بران کو اپنی گریف میں لے لیتا ہے تو اس کے بعد بلگائی اسمان کے گلے میں پھندہ ڈال کر درخت کے ساتھ لٹکا دیتا ہے جبکہ اس کا ساتھی بران اسمان کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے بلگائی اسمان پہنین کہاں ہیں جب اسمان نہیں بتاتا تو یہ کافر اس کے ساتھی کو نیچے سے کھینج لیتا ہے اور یہ کافی حد تک خطرناک ترین مناظر ہوتا ہے اس طرح یہ بار بار اسمان پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے آخر اسمان کہتا ہے کہ میرا سپائی کونین لے آئے گا بلگائی جرکتائی کو کہتا ہے کہ بران کے ساتھ کونین میرے پاس لے کر آؤ تب گوکتوک جو کہ بران کا بائی ہوتا ہے اور زہرک طور پر بلگائی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جاتا ہوں وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے جبکہ اسمان گوکتوک کے دیوے چاکو کی مدد سے رسی کارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بلگائی کے ساتھیوں کو زیر کرتے ہوئے ان کے چنگل سے بات نکلتا ہے دو سو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امیدیں